اسلام علیکم سندھ ایمیجنسی ریسکیوڈ ڈبل ورن ڈبل ٹو میں نیو جوپ کے اناؤسمنٹ ہو چکی ہے وہ بھی آل آف دی پاکستان سے آپ پاکستان کے کسی بھی شہر کسی بھی ڈسٹرک سے ہیں تو آپ ان جوپس کیلئی ایزی لی اپلائے کر سکتے ہیں تعلیمی قابلت کی بات کیجئے تو اگر آپ نے کوئی نرسنگ کی ڈپلو دیپلومہ حاصل کیا ہوا ہے اس کے علاوہ اگر آپ کو بھی پرائیمری پاس بھی ہے تب بھی آپ ان جوپس کیلئی ایزی لی اپلائے کر سکتے ہیں آپ نے کس طریقے سے اپلائے کرنا ہے اور آپ نے کس طریقے سے ان کے اپلیکیشن فارم کو فل اپ کرنا ہے اور آپ نے ایٹو ٹیسمنٹ کو کہاں سے ڈبلوڈ کرنا ہے اور ان کی ویب سیٹ کو کس طریقے سے وزیٹ کرنا ہے ان تمام سوالات کے جوابات انشاءاللہ آپ کو آج کی سویڈو میں دیکھنے کو ملیں گے سب سے پہلے ہم آپ کو ایٹو زیر اور نمبر تھرڈ پہ انشاءاللہ ہم آپ کو ایٹو دی اینڈ پہ اپلیکیشن فارم فل اپ کرنے کا طریقہ بتائیں گے کہ کس طریقے سے آپ نے اپلیکیشن فارم کو فل اپ کرنا ہے کون کون سے ڈاکومنٹ سے آپ نے ان کو سینٹ کرنا ہے تو اٹھ سا ہمبل ریکویسٹ فیڈو کا کوئی بھی پارٹ آپ سب اس کی اپناہ کیجئے گا سب سے پہلے ہمارے پاس نیم و پوسٹ کی بات کیجئے تو ہمارے پاس پہلے ہمارے پیرامیڈکس جو کہ پانچویں سکیل کی جواب ہے اور اس کے لئے اگر آپ چاہے تو میڈیکل ایمیجنسی ٹریلر ٹیکنیشن بھی سے کہہ سکتے ہیں نمبر اپ پوسٹ کے بات کیجئے تو دو سو نمبر اپ ایکنسیس کی انانسمنٹ کی گئی ہے فور ایمیجنسی میڈیکل ٹیکنیشن کے لیے پلیس او پوسٹنگ جو ہوگی آپ کی موٹر میں مجر ہائیوے آف دی سن پروینس مطلب سن پروینس کے جو میجر ہائیوے دنس جاتے ہیں فرکزیم پر سیٹرلائیڈ سٹیشن ایم نائن این فائف اور این ڈابل فائف میں جو ہے آپ کی پلیس او پوسٹنگ ہوگی پلیس او پوسٹنگ ٹرانسفر نہیں ہوگی یہ ایک ہی مردہ پرمنینت آپ کی ہو جائے گی ٹھیک ہے ایلیجیبیلیٹی کرائیٹیریہ کی بات کیجئے تو آپ کے پاس نرسنگ اور پیرا میڈیکل ڈگری اور ڈپولاما آپ کے بعد دو سال کا ہونا چاہیے اچھی شرکنائیسٹی دارے سے مطلب شرکنائیسٹی دارے سے ہو اور آپ کے بعد دو سال کا ایکسپیرنس بھی ہونا چاہیے نا ایم ایم ایجنسی ریسکیو ای اوگنازیشن میں چاہیے وہ پبلک ہسپیٹل یا پھر پر 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 پیرایویٹ ہسپیٹل یا پھر اس سے آپ کو پاس پہلے ایم بولنس کا ہی ایکسپیرنس کیوں نہ ہو جو آپ کی ایجے وہ بیس سے چھوٹی ٹو کے اندر ہونی چاہیے لازمی نیمبر سیکنڈ پر ہمارے پاس سارے ڈرائیور کی ویکنسی ہے جو کہ نمبر او پوسٹ کی بات کی جائے تو دو سو نمبر او ویکنسیس کی آناسمنٹ کی گئے جو کہ پہلے سکیل کی جو پہ پلیس او پوسٹنگ اس کی بھی سے ہمیں تعلیمی کا اپڈیٹ کی بات کی جدہ آپ میڈر پاس ہونے چاہیے اور آپ کے پاس ایل ٹی وی موٹر کار اور اگر آپ میں تعلیمی میٹرک ہے تو آپ کو پریفرنس دی جائے گی جو آپ کی ایجے وہ بیس سے پینتیس سال کے درمیان ہونی چاہیے کنڈیٹ میل بھی اپٹین آپ کے پاس ایل ٹی وی لیسنس چھ مینے کا لازمی ہونا چاہیے اٹلیس چھ مینے تک کا اور آپ کے پاس جو موٹر لیسنس بھی ہونا چاہیے مطلب ایل ٹی وی ایش ٹی وی اگر دونوں ہوں گے تب ہی دن بھی آپ اپلائے کر سکتے ہیں ٹی وی اپنے چیزوں کو دیکھ لینا ہے مطلب یہاں پہ اگر میں آپ کو بتا دوں آپ نے اس کے لئے کو آن لین اپلائے نہیں کرنا آپ نے سمپلی ان کا جو اپلیکیشن فارم میں یہ آپ نے فیلپ کرنا ہے اور انشاءاللہ آپ نے کس طریقے سے فیلپ کرنا ہے اور آپ نے کہاں سے ڈالنوڈ کرنا ہے انشاءاللہ یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا اور اس کے سابق انہوں نے آپ پہ ساف ساف لکھا ہوگا ہے جو اپلیکیشن فارم میں ڈاکومنٹس منشن ہوں گے آپ نے وہ تمام ڈاکومنٹس ان کو بھیجنے اور اس کے سامنے آپ نے چیک لیسٹ کرتے جانا ہے جو میرے بین بھائی گورنمنٹ سرمین ہے تو وہ پروپر چینل کے تھو اپلائے کریں گے نمبر اور پوسٹ انکریز بھی ہو سکتی ہیں ڈیکریز بھی ہو سکتی ہیں آپ ایک سے زیادہ پوسٹ ہی لیے بھی ایزیلی اپلائے کر سکتے ہیں آپ انہوں نے ساتھ سب منشن کیا ہوئے کینڈیڈا کوالیفائن سب سے پہلائے کریں گے تو پھر آپ کو سیکلوجی ٹیسٹ پھر آپ کو اپٹیٹوڈ اور فیزیکل اور سکل ٹیسٹ ہوگا دن آپ کو جب فردہ رکارمنٹ پروسس سے وہ سٹارٹ کر دیا جائے گا ایٹ ڈی ٹائم آف انٹریو آپ کے پاس سارے آپ کے اورشنل ڈاکومنٹس ہوگینا ہونے چاہیے اس کے لئے آپ کے پاس تین مطلب آپ کے پاس اپنے تمام ڈاکومنٹس کی تین ادر کھوپیز ہونی چاہیے اور دیوڈن ڈاکومنٹس ہو اس کے لئے آپ کے بعد چھے تسفیرے بھی آپ کو ہونی چاہیے آر سے سبیٹ ٹو دی پیرا میڈیکل ایشوڈ بائی ڈیزائنیٹیڈ ہسپیٹر رگارنگ یہ بات کی کہانی ہے ٹھیک ہے آپ یہاں سے دیکھ لیجئے گا ہاو ٹو پلائچ جو کی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے ابھی ہم وہ سطرف چلتے ہیں پلیز ٹاملوڈ دی اپلیکیشن فرم اپنے اپلیکیشن فرم ڈاؤنوڈ کر لینا ہے www.pts.org.pt کی ویبسیٹ سے اپلیکیشن فرم ڈاؤنوڈ کرنے کے بعد اپنے کی مانٹسی فی پی کرنے جو آپ ایچ بیل یا یو بیل کی بینک پر بے کر سکتے ہیں پلیز آپ نے جو بھی آپ پر چلان مگر آپ پی کریں گے آپ نے اس کی رگورشتن کوپی پیٹی ایس کی ویبسیٹ اپنے تمام ڈاکومنٹس کے ساتھ جو کہ میں آپ کو بتاؤں گا لیا سٹیٹ آف ریجیسٹریشن کے بعد اگر کوئی بھی کوریر بگایا تو ایکسپٹ نہیں کیا جائے گا انکمٹیٹ اپلیکیشن فرم بھی جو ہوگی آپ کی ڈپوزٹ سلب ہوگی تو آپ کو وہ بھی ایکسپٹ نہیں کیا جائے گا بہینڈ بھی آپ سمیٹ نہیں کروا سکتے جو ڈپوزٹ فیس ہوگی وہ نائے ٹرانسیبل ہوگی وہ نائے کسی پوزٹ کے لئے چینج ہو سکتی ہے لارس ٹیٹ آف ریجیسٹریشن سے پہلے پہلے اپنے اپنے اپلیکیشن فرم کو بیج دینا ہے یہاں پہ بھی آپ کی انکی لارس ٹیٹ آف ریجیسٹریشن کی بات کی جائے تو ہمارے پاس بارہ جولائی دوزار چو بی سے پہلے پہلے اپنے 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 اپلیکیشن فرم کو بیج دینا ہے ابھی ہم چلتے ہیں یہ پی ٹیس کی ویبسیٹ پر جہاں سے آپ ان کی ویب سیٹ کو وزیٹ کرنا ہے جہاں سے آپ نے ریٹا سپنٹ کو ڈاملوڈ کرنا ہے اور آپ نے اپنے اپلیکیشن فرم کو ڈاملوڈ کرنا ہے ٹھیک ہے آپ نے سمپلی اپنے کروم باؤزر پہ آجانا اور آپ نے لکھ دینا ہے کہ www.pts.org.pk فرد فرور انشاءاللہ اس کی لنک آپ کو اس ویڈیو کے ڈسٹرپشن میں مل جائے گے تاکہ آپ سب کو ایک پریشانی نہ ہو ٹھیک ہے جیسے کہ آپ ہماری دیکھ سکتے ہیں کہ سٹین پر ہم نے جو پی ٹی ایس کے افیشل ویب سیٹ ہم اس پہ آئے ہیں یہاں پہ آپ سب کو میں دیکھیں ہر ایک چیز لائیس کر کے دکھا رہا ہوں ٹھیک ہے یہاں پہ آپ نے صرف سمپلی آل جاوپس پہ آئیں گے جیسے ہی آپ آل جاوپس پہ آئیں گے تو ہمارے پاس آپ پہ آ رہے ہیں کمپونٹس سروس چیز ڈبلون ڈبل 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 ڈو آ سی آر ایس ٹی پی ٹی فائی گورنمنٹ آف سن یہاں پہ سمپلی آپ نے یو ڈام لوڈ والے بٹن پہ ضابہ دیں گے جیسے آپ ڈام لوڈ والے بٹن پہ دبائیں گے سخت سے پہلے آپ نے یو ڈاپلائے کے بٹن پہ دبائیں گے یہاں سے آپ کی ڈاٹیسمنٹ ڈاوم لوڈ ہو جائے گی اور اس کے علاوہ اگر آپ کوئی بھی ڈرائیور کے لئے اپلائے کرنا چاہتا ہے تو اس کا اپلیکیشن فارم یہ ہے ٹھیک ہے اس میں سے میں فر ایکزمپل کوئی بھی رینڈم لیے اپلیکیشن فارم ڈاؤنلوڈ کر لیتا ہوں سب کا طریقہ کار سیم یہ بس آپ کی جو جو جوب ٹائٹل ہوگا وہی چینج ہوگا ٹھیک ہے تو آپ نے کوئی پریشان نہیں ہونا میں فر ایکزمپل یہاں سے پیرا میڈیکل والا ہے میں نے اپلیکیشن فارم ہے یہاں پہ جو ہے میرے پاس آ رہے کے اپلیکیشن فارم گورنمنٹ آف سنس سنس ریشو ڈبل و ڈبل و ڈبل 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 ڈی آ پہ سب سے پہلے اپنی ایک تصویر اپنی لگا دینی ہے تصویر لگا دینے کے بعد یہاں پہ آ جانا ہے کہ آپ نے سب سے پہلے اپنی پرسن انفرمیشن میں جو ہے آپ نے آپ اپنا مکمل نام بڑی ای بی سی میں پھر اپنے والی صاحب کا نام بھی بڑی ای بی سی میں لگ دینا ہے آپ جانڈر میل میں فیمل آپ نے اس پہ ٹک کر دینا ہے آپ کی ڈیٹ آف برث کیا ہے سب سے پہلے آپ نے ڈے لگ دینا ہے پھر ایم ایم لکھا ہوئے آپ پھر اپنے ایئر یہاں پہ انٹر کر دینا ہے دین اس کے بعد یہاں پہ جو بھی آپ کا سین ایسی نمبر ہوگا وہ انٹر کر دیں گے ٹھیک ہے یہاں پہ آپ نے کو دیکھنا ہے اسے پہ چینجھ موبائل نمبر کر دیں گے SPEAKER اب اس کے بعد یہاں پہ اپyorsun اب ایک ایک ایمیل ہوگا یہاں پہ ایٹ کا فائن لگا ہونا آئی تنگ آپ کو نظر بھی آ رہا ہو تو آپ نے یہاں پہ اپنا یہ مکمل نیم ایٹ لگا ہونا ڈوٹ جی میل ڈوٹ کم آپ نے آگے لکھ دینا ہے اور پھر یہاں پہ اپنا جو بھی گھر کا مکمل ایڈریس ہے بڑی ای بی سی میں آپ نے آپ پہ لکھ دینا ہے دو مثال پرومیس صاحب کا کہاں کہ آپ وہ لکھ دیں گے دو مثال ڈسٹک کیا ہے آپ وہ انٹر کر دیں گے آپ مسلم یا نون مسلم آپ وہ انٹر کریں گے آپ ڈسیبل مازور کوٹا میں آتے ہیں آپ وہ انٹر کریں گے کنلٹ اکپیشن آپ گورنمنٹ سرمنٹ ہے پرائیویٹ سرمنٹ ہے جو پلس ہے آپ ایک سروس میں نے آپ نے اس پہ ٹک کر دینا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ میر پاس ہے اور لیڈی آ رہے گے میں نے کون سا اپلیکیشن فارم ڈاؤنوڈ کیا ہے پیرامیڈکس ٹی پی ایس فائی فائی فائلہ ٹھیک ہے اگر آپ ایک میڈیکل ٹیکنیشن کے پیچھ کہأنا چاہ رہے تو آپ انجنینئی میڈیکل ٹیکنیشن کے پیجھ سپر ٹک کر دیں گے فم اگر آپ اس وious کو ٹک کر دیں گے تو شدھتم کہ اپنے اس لئے چک کر دیں گے کس اور ہمارے پاس آ بید recognise ٹرینوں سے ٹیک broken وہ ٹرینکس ٹیک کی دائیں کو ٹک کر دیں گے جتا ہے پھر میں آپ کریں کہ AhmadERE ٹڑھیک آیس آپ نے بولا ہے کہ مطلب کمٹیٹ ثیز ہیں اگر آپ ڈرائیور کے لئے اپلائے کرنا چاہتے ہیں تو اپنے میٹرک کے لئے ایک ساتھ کسی کے لئے بھی اپلائے کرنا چاہتے ہیں تو اپنے یا پہ لکھ دینا ہے کہ آپ نے یا پہ میڈل کو مطلب میڈل میں آپ نے چھنی پاس ساتھی پاس آپ کو انٹر کر دیں کہ کونسے سال میں مکمل کیے کتنے نمبر آجتے ہیں آپ کی کتنے نمبروں میں سے کیا ہے کتنی پرسنٹیج بنی کیا گریڈ اور آپ نے اپنے سکول کا نام لکھ دینا ہے پھر اسی تریگے سے آپ نے میٹرک کے لئے بھیق دینا ہے کہ آپ نے میٹرک کا نام یا پہ میٹرلی jon کوش mechanic کتنے نمبر سے کتنی نمبر میں سے کتنی پرسنٹیج بنی ابھی گریڈ آپ کی کون سے کی ابو انٹر کر دیں گے ٹھیک ہے اسے علیے اگر آپ نے کوئی بھی انٹر می 결과uf بول وغیرہ کی ہی ہے تو آپ نے بس شخص remembering کیتنی نمبر آجتے ہیں لکھل کے کتنے نمبروں میں سے کتنی جوجہ نہیں ہے پونی بھی انٹر کر دینつ leaner اربε یونی سکتی کا نام کمپوٹر اور اسکلز اگر آپ کے پاس ہیں تو آپ وہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس کوئی بھی ایڈ کر سکتے ہیں اپنے سکٹیفیکٹ انسٹیٹوٹ کا نام جہاں سے آپ نے مکمل کیا اپنے اس کا نام ڈپلوما کورس کا آپ نے فرمک بل میں نے کیا ہے ڈی جی سکلز سے یہ آپ میں لگ دوں گا ڈی جی سکلز فریلانسنگ میں نے کیا ہے کتنے دائم سے کتنے تائم تک کیا ہے کتنا ٹائم ٹوٹل دوریشن ہوتے ہیں تیر مینے کا تو میں نے آپ پہ 3 مینے لگ دیا اس کے لئے اگر آپ کو کوئی بھی ڈپولما یا کورس وگرہ اگر کوئی بھی آپ کو ملائے تو آپ نے اس طریقے سے اس کو کر دینا ہے اس کے لئے آپ کے پاس کوئی بھی کمپیوڈر ایسیل سیلسیوں جیسے فرمیم ایمیس آفیس ایمیس آور پوائنٹ بیکنڈ وگرہ آتی ہے فرنٹ اینڈ آپ کو جو بھی ایک سید آتی آپ انٹر کر دیں گے اس کے لئے اگر آپ کے پاس کوئی بھی پروفیشنل ایکسپیننس ڈیٹا اگر ہے تو ٹھیک ہے اگر آپ نہیں یہ آپ چھوڑ دیں اگر آپ کے پاس ہے تو یہ آپ اپنی اس ایمیس آور پر کونسی پوزیشن تھی کتنے ٹائم سے کتنے ٹائم تر آپ نے کانل کیا ٹوٹل ایکسپیننس آپ نے آپ پر سم کر کے لگ دینا ہے ٹھیک ہے پاکستان ٹیسٹنگ سرویس یا آپ پر اپنے چیک لیسٹ کر دینا ہے کہ آپ پر آئی ایسا ہے آپ نے سینپلیس اپلیکیشن در ایسا ہے صورت کر دیں گے آپ نے اپنے انفرومیشن سالی سی بھیجھ ایک اور آپ نے اپنی ایک فوٹو کوپی آگ میرے کی نیسی بھی بھیجھ دینی انگیس پر تک کر دیں گے اور آپ نے جو ہے اٹیج کردینا ہے چلان کی کوپی وہ بھی بھی اپ بھیجیں گے تو آپ نے اس سے بھی سنپلی ٹک کر دینی اس پر ٹھیک ہے پھر یہاں پر آئی ایسا پر آپ نے اپنی کمال سکتا کر دینا ہے سن آف ایڈا بعد پوست یمیل آپ نے اس کو کارڈ کمیاناں سے یہ چیز کو اتنا ٹھیک ہے آپ نے یہ پیج دینا ہے اس اپنی پیچیشن فارم کے ساتھ پیچی سیمکل یہا پہج انہوں نے مینشن آید کیا ہوگا کہ کون کون سے یہا پہ ایتھنگ پہ مشکل نتی پیچیشن فارم فری آف چارج is is not for the sale و یا آپ نے بہج دینا ہے اپلی کشن انکمپلیٹ ہوگا تو سیب نہیں کیا جائے را اس کلاؤہ آپ نے اپنے آپے کلیر فوٹو کپی آفید سین آئیسی کی لازمی بھیجنی ہے اور اس کے علاوہ یہاں پہ انہوں نے لکھا ہوگا ہے کہ آپ نے جو بھی آپ کے ڈاکومنٹس وغیرہ یہاں پہ کندرد شوڈ بی ڈیٹرمائن ڈی بیسیگ ڈی اپلی کشن پرسان لیٹر ڈومیسیل کولیفیکشن ایکسپیرنس آپ یہ بھی دیکھ لیجئے گا اس اچھی درگے سے اور یہاں پہ یہ اپنے اپنے تمام ڈاکومنٹس دے نہیں ہے اور اس کے بعد یہاں پہ آراد چلان آپ اونلائن پے کرنا چاہ رہے ہیں یہی پیسہ ہے بینکے تھو آپ نے وہ کر دیں گے اگر آپ بنکے کرنا چاہ رہے ہیں تو اپنے بینک پے اس پر ٹک کر دیں گے بینک آپ کس پہ کرنا چاہ رہے ہیں یو بیل ایچ پل پہ آپ نے اس بینک کا نام برانچ کو در اپنے پیمنٹ دیٹ جس پیمنٹ دیٹ پہ اپنے چلان ڈومڈڈ کر کے کہ یہ گھنٹ اس کے باتے ہیںے میں دے گا پورا میا دوسری کوپی مطلب ایک کوپی بینک رکھ لے گا اور ایک کوپی آپ کو مل دے دی جائے گی جو بینک رکھ لے گا نا وہ تو آپ کو ریٹر نہیں ہو جو آپ کو دی جائے گی آپ نے اپنی پاس رکھ لینے اور آپ نے اوریشنل جو کوپی ان کو بھیج دینی ہے یہ واضح ایڈرس پر اور اپنی چیک لیسٹ کر دین ہے تمام اس کو اپنی اس کو اس چھے دریجے سے پڑھ لینا جو بھی انہوں نے ڈاکومنٹس مینشن کیا کہ I will recommend you guys آپ سب جو اپنے تمام ڈاکومنٹس ان کو بیج دین تاکہ well and go ڈ ہو جائے ٹھیک ہے یہاں پہ یہ واضح ایڈرس سے اپنی سمپلی ان کو پوسٹ کر دینا ہے پوسٹ ہی کر دیجئے گا تاکہ ابھی جو ٹیسٹ وغیرہ میں دادہ خرچہ ہوتا اور ابھی دادہ دادہ دن بھی ہے تو آپ کا کوریر انشاءاللہ جل سے جل 3 سے 4 دنیں پہنچ جائے گا امید کرتے ہیں کہ آپ کو کمپلیٹ اپلائے کا پروسس سمجھ آ چکا ہوگا کہ کس طریقے سے آپ نے اپلائے کرنا ہے سنگ ایمیجنسی ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو میں ایزا 400 ویکنسیز کے لیے امید کرتے ہیں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اس کے علاوہ اگر آپ کی کوئی بھی کیوری وغیرہ ہو تو آپ چاہیں تو ہمارا کومنٹ سیکشن بھی یوز کر سکتے ہیں تو پھر ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنی دعاوں میں ہمیں بہت زیادہ یاد رکھیں اللہ حافظ